بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خانہ شانہ وشب نم اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھوڑیے گا تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو آئے سب سے پہلے آپ کے پاس آئے آج ہم آپ کے لئے ایک چائنیز ریسیپی لے کر آئے ہیں جو کہ چکن چاومن بہت زبادہ سی لک کے ساتھ تو چلیا یہ بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں چکن چاہیے 200 گرامز سٹیپس میکا ٹی وی 1.5 تی سپون سالٹ 1.5 تی سپون بلیک پیپر 2 تی سپون ہمیں اس میں وینیگر 2 تی سپون اس میں سویا ساس اور 3 ٹی بل سپون کان فلو ریڈ کر کے میکس کریں گے اور 10 منٹ کے لئے مارین اٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب ہم ساس ریڈی کریں گے تو ہاتھ ساس 3 ٹی بل سپون وینیگر 2 ٹی بل سپون سویا ساس 3 ٹی بل سپون ہنی 2 ٹی بل سپون اور ساتھ میں ریڈ چلی فلیک 1 تی سپون ایڈ کر کے میکس کریں گے اسے بھی سائٹ پر رکھ دیں گے بیجز جو ہمیں چاہیے ایک گاجر ایک شملہ میرچ ایک چھتھائی بندگو بھی جولین شیپ میں 3 سپرنگ آنین بھی جولین شیپ میں 1.5 انچ کا ادھرکا ٹکڑا جولین شیپ میں اور 2 سے 3 جوے لیسن کے جولین شیپ میں کٹنگ کر لیں گے سپیکٹی کو بوائل کریں گے ایک چمت ساڑ اور 2 ٹی بل سپون آئل کے ساتھ اسے چھانیں گے تھنڈا پانی بہائیں گے اس کے اوپر اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تو ہم جامن کی تیاری کرتے ہیں 5 ٹی بل سپون آئل لیں گے اس میں میرینٹ کی ہوئی جکن ڈالیں گے اور 5 منٹ کے لیس کو پکائیں گے اب چاپ گارلک ایڈ کریں گے 2 سے 3 منٹ ساٹے کریں گے اور اس میں جولین کٹی ہوئی ایڈرک ایڈ کریں گے مزید 2 منٹ پکائیں گے اور اس میں ہم اپنی ویڈز ڈال دیں گے گاجر کیپسیکم اور کیبج ہم نے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد 2 سے 3 منٹ ہم نے ہائی فلیم پر اس کو پکانا ہے 3 منٹ پکانے کے بعد ہم سپرنگ آنین کے وائٹ پارٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر گرین پارٹ ایڈ کریں گے تو سالٹ میں نے نہیں ایڈ کیا ہے اس کے ساس میں کچھ میری نیشن میں گیا ہے سالٹ اور کچھ ساس میں سویا ساس میں بھی ہوتا ہے تو آپ اینڈ پہ چیک کر کے سالٹ دوبارہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو گرین پارٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس پیکٹی بوائل کی ہوئی ایڈ کریں گے اسے ٹاس کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہم نے ساس بنائی تھی وہ سارے کی ساری ایڈ کریں گے اور اچھے سے تین سے چار منٹ میکس کریں گے تو لیجئے جناب ہماری چینیز ریسیپی چکن چارمنٹ ریڈی ہے اگر ہماری ریسیپی پسند ہے تو ویڈیو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تینکیو وی مچ اللہ حافظ